بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب ڈیلیشیس وی لوگ آج میں آپ کے لے کر آئے ہیں جکن سٹریکس بنانے کی ریسپی بہت ہی میسٹ قسم کی ریسپی بنے گی تو آئیے جی سب سے پہلے میں نے جکن لیا ہے ون بریسٹ اس کو میں نے سینٹر میں سے کٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں نے ایچ سائیڈ کو میں نے سینٹر میں سے اور کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں جی کٹنگ بہت میٹر کرے گی اس ریسپی میں تو یہ دیکھیں جی کٹنگ کو لازمی فالو کیجئے گا یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے میں نے اس کو سینٹر میں سے کٹ کیا ہے اس کے بعد میں نے ایچ پیس کو سلائسز میں کٹ کرنا ہے فل کٹ نہیں کرنا ہاف کٹ کرنا ہے میں نے یہ دیکھیں بہت مزے سے یہاں میں ہم نے کٹ کر لیا تو بہت ہی پروفیشنلز بچر قسم کے مجھے فیلنگز آ رہی ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ آگے میں نے یہ ساری کٹنگ کر لی ہے سب ہی سلائسز کی تو اب میں چلوں گی اس کے سوائسز کی طرف سب سے پہلے میں اس کے اوپر ایڈ کر رہی ہوں کالی مرچ میں نے بہت کل نارمل سی یا پنچ جو ہے وہ ایچ سلائس پہ ڈال رہی ہوں بہت زیادہ نہیں دلنے اس میں مسالیں یہ دیکھیں جہاں آپ ون فورٹ ٹی سپون پر سلائس ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں میں ڈال رہی ہوں ہمالین سالٹ جو کہ وہ بھی اتنا ہی ڈڑ رہا ہے ہاف ٹی سپون ہر ایک بیس کے اوپر ہر ایک سلائس کے اوپر یہ دیکھیں جی چار ہیں تو اس حساب سے آپ اس میں منیج کر لیں اس کے بعد اس میں جائے گا وینیگر جو اس کی نارمل ریسیپی ہے اس میں نمک اور کالی مرچ کے علاوہ کچھ نہیں ایڈ ہوتا لیکن جو ہم اپنے ٹیس کے فورڈن یہاں پہ ایڈ کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں اب زویا ساوس ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون ہی ایڈ ہو رہی ہے ہر چیز بہت زیادہ امسالیں نہیں جانے میں بارور کہہ رہی ہوں سوائسز زیادہ ایڈ نہیں ہونے اس میں یہ دیکھیں جی اس کے بعد میں بار بی کیو ساوس ایڈ کروں گی بہت سمپل ویری سمپل ویری مائنر سوائسز ایڈنگ ہیر یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کو میں نے ہاتھ سے اچھے سے اس میں ہر ایک کے اندر میں نے اس کو اچھے سے مکس اپ کر لینا ہے تاکہ اس میں ڈیزولو ہو جائیں یہ سوائسز وغیرہ نمک مچھے سب کچھ یہ دیکھیں جی ہمارے مسالیں جہاں وہ لگ چکے ہیں اتنا سا کام تھا اس کے بعد ہم نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے فریج میں یہ دیکھیں جی میں نیکس شیفٹ کر رہی ہوں یہ میرے پاس ٹو جس تھی تو اس لئے میں اس کے ساب سے کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی بار بار میں آپ کو بتا رہی ہوں زیادہ مسال اس میں نہیں ایڈ ہوں گی کیونکہ بہت ہی ٹریڈیشنل قسم کی رسمی ہے تو اس میں اتنے سے ہی سپائسز ایڈ ہوں گے یہ دیکھیں جب میں نے فلیمون کیا ہے اس پہ میں نے پین جو ہے اس کو ہیٹ اپ کر لیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں آلیو آئل ڈالا ہے ارموز ٹو ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے یہاں پہ اب جا رہی ہے یہ دیکھیں ہماری فس ٹیک جا رہی ہے اس کے بعد میں اس میں ٹو ہی ڈالوں گی زیادہ اس میں نہیں میں ڈالوں گی دو ہی آئٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی اس کو ہم نے تین سے چار منٹ فس سائٹ پہ لینا ہے فس سائٹ پہ اس کو میں نے فرائے کرنا ہے نارمل نارمل سے فلیم کے اوپر اور اس کے بعد اتنا ہی ٹائم دوسرے سائٹ پہ جائے گا یہ دیکھیں جی وائٹ ہونا شروع ہو گیا ہے جکر نے اپنا کلر چینج کرنا سٹارٹ کر دیا ہے تین منٹ ایک سائٹ پہ ہو گئے تھے اب اتنا ہی تین سے چار منٹ جو ہے میں دوسری سائٹ پہ ہی دوں گی تو اس کے بعد اس کے اندر اس کے اندر میں ڈالوں گی گارلک گارلک کے چار سے پانچ کلوف ڈالوں گی میں ایک کے لیے تو اسمین دو ہیں تو ٹینڈ ڈال جائیں گے اس میں وہ میں اچھے سے کرش کر کے ڈالوں گی تو یہ دیکھیں بہت مزے کا ہم اس میں کرشنگ کر رہے ہیں گارلک اس کے بعد بہت اس کا جو ٹیسٹ ہے فلیور ہے انہیس ہو جائے گا گارلک کے ڈلتے ہی یہ دیکھیں بہت یمی قسم کا چکن جو ہمارا تیار ہو رہا ہے تو اس کے بعد آپ کا اپ ٹو یو کہ اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر سوسیز اس ٹائم پہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اپنے جو سویا سوس ہے وہ اور بینیگر تھوڑا تھوڑا ایڈ کر سکتے ہیں میں نے نہیں ڈالا مجھے نفلک رہا تھا تو یہ دیکھیں اس کے بعد جو چکن ہے اس نے اپنا پانی چھوڑنا ہے اس کو ہم نے ڈرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جو ہمارا گارلک ہے اچھے سے اس میں ڈیسول ہو چکا ہے بلکل مکمک آ گیا ہے پتہ ہی انچرلا کی طرقیہ تو یہ دیکھیں تو لیکن بہت مزے کا یمی قسم کا ٹیسٹ آئے گا بٹر ڈالیں آلیو آئل کی جگہ وہ بہت اچھا ٹیسٹ دے گا یہ دیکھیں جو میں ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں پیری یمی اور میری ٹیسٹی چکن ہمارا بن کے تیار ہو چاہے اگر آپ کو ریسپی پسند آ رہی ہے تو لازمی مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اس سے ہمارا جو موریل ہے وہ بوسٹ رب ہوتا ہے کہ ویورز وہ لائک کر رہے ہیں ہماری رسپیز تو یہ دیکھیں کتنا یمی قسم کا ہمارا چکن بن کر تیار ہو چکے کوئی اس میں زیادہ افرٹ نہیں آتی ہے چکس جو ہیں بن کر تیار ہو چکی ہیں ان کو آپ رائس کے ساتھ کھائیں ویسے رائس ہو یہ جیسے مرضی کھائیں کھاتے جائیں کھاتے جائیں thank you so much for watching اللہ حافظ